اسلام علیکم دوستو کیا حالیں امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گے میں الحمدللہ خیریت سے ہوں میں ہوں کامر جعوید اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل کے جی الیکٹریشن آج کی ویڈیو میں ہم آپ دوستوں کو وارٹر پمپ موٹر میں بیرنگ ڈالنے کا مکمل اور آسان طریقہ سکھائیں گے آپ دوستوں نے ویڈیو کو پورا اور دھیان سے دیکھنا ہے اور کومنٹ میں اپنی رائے ہمیں ضرور دینی ہے ہماری ویڈیو کیسی لگی تو آپ دوستوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے جتنے بھی چینل پر آنے والے نئے دوست ہیں ہمارے چینل کو سکسپرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹسفیکیشن آپ دوستوں تک پہنچ جائے اور آپ دوست ہماری نئی آنے والی مزید اچھی اچھی ویڈیو دیکھ سکیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف دوستو یہ ہمارے پاس آج وارٹر پمپ ہے اس کے بیرنگ اور چینج کریں گے پہلے آپ کو چلا کر چیک کروا دیں یہ آواز دے رہی ہے یہ دیکھیں یہ آواز دے رہی ہے تو دوستو سب سے پہلے ہم نے اس کے آگے والے ٹاپے کو کھولنا ہے یہ نٹ لگے ہوئے ایک ٹوٹا ہوا ہے ان کو ہلکا ہلکا تام ٹھوکیں گے تاکہ یہ آسانی سے نکل جائیں کھل جائیں یہ ایک نٹ کھل گیا موسیقی 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 یہ پانچ نٹ تھے اس میں ہم نے تمام کھول لیا ہے موسیقی ہمارے پاس پیچکس ہے پیچکس کی مدد سے اس کو آہستہ آہستہ ہم ہلا ہلا کر نکلیں گے اکثر یہ سنوکر فسا ہوتا ہے یہ اس ٹاپے کے ساتھ تو اس کو آستہ آستہ ہلا ہلا کر ہم نے نکالنا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا ٹاپا بہت سانی باہر آ چکا ہے اور یہ اس کا سنوکر ہے اس کو کھولیں گے ہم اس پر بھی ہم چھوٹ لگا لیں گے یہ اب ہم پیچ سنوکر کے جو لگے ہوئے یہ کھولیں گے کیم نے ان میں ہلکی ہلکی چھوٹ لگائی تو یہ بہت سانی کھول جاتے ہیں یہ ہمارا سنوکر علیدہ ہو گیا یہ اس کا امپیلر ہے اس میں سیل ہوتی ہے یہ ہم نے کھولنا ہے اس کو کھولنے کے لیے ہمارے پاس ایک ادت بائپ رنچ اور یہ ایک گوٹی راڈ ہونا چاہیے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس گوٹی راڈ ہے یہ ہمارے پاس اس میں گوٹی ستارہ ایم کی ہے اس میں اٹھارہ ایم کی لگے گی تو ہم اٹھارہ ایم کی گوٹی لے کر آتے ہیں یہ ہم اٹھارہ ایم کی گوٹی لے آئے اس سے ہم اس کو کھولیں گے ادھر یہ ہمارا گوٹی راڈ اور ادھر ہمارے سائپ رنچ سے اس طرح اس کو پکڑ لینا ہے ایک بات کا خیال رکھنا ہے روٹر ہمارا جو سنوکر ہے اس سائیڈ پر کھلتا ہے تو ہم نے اس سائیڈ پر رنچ کا روک رکھنا ہے تو یہ کھولے گا یہ اگر ہم اس طرح ادھر ہی اس کو پائپ رنچ کو رکھیں گے اور ادھر کو کھولیں گے تو یہ پکڑ نہیں کرے گا یہ روٹر کو نہیں پکڑے گا رائنچ ہمارا اس طرح یہ پکڑے گا یہ ہم امپیلر باہر آ چکا ہے اب ہم اس کا یہ بیٹ پلیٹ اس کو کھولیں گے یہ دو پیش لگے ہوئے ہیں یہ ہم نے کھول لینے پیش دو نٹ لگے ہوئے تھے وہ ہم نے کھول دی اس کو چاروں سائیڈوں سے پکڑیں گے تو ہماری پلیٹ باہر آ جائے گی اب یہ ہمارا روٹر ادھر سے ہم اس کو چوٹ لگائیں گے یہ ہمارا روٹر پا ہے یہ ہمارا پمپ کھول چکا ہے اب ہم اس میں بیرنگ اور سیل ڈالیں گے سیل چیک کرتے ہیں ہم اس میں سیل ہمیں تو صحیح لگتی ہے سیل تو بلکل ٹھیک ہے اس کا ہم پتھر بھی چیک کر لیتے ہیں اس کا یہ پتھر جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے سیل ٹھیک ہے یہ پتھر ہم چینج کریں گے اس کو دوبارہ سے لگائیں گے یہ دیکھیں یہ ٹیڑا ہے یہ پتھر اس کا ٹیڑا ہے اس کی وجہ سے یہ پانی لیگ کر رہا تھا یہ دیکھیں دوستو اس کا لیول نہیں ہے اس وجہ سے یہ لیگ کر رہا تھا سیل ہماری بلکل ٹھیک ہے یہ دیکھیں سیل ٹھیک ہے ہماری یہ جو ہمارا اس کا پتھر ہے جس پر رگڑ کھاتا سیل یہ ہم چینج کریں گے اس کی ایک سائیڑ زیادہ نیچے ہے اور ایک سائیڑ اوپر یہ دیکھیں اس طرح اس کو لگا ہوا تھا اس طرح نہیں ہونا چاہیے جب ہم اس کو فٹ کریں تو یہ بالکل ایک رخ میں ہونا چاہیے اس طرح یہ اس طرح ہے اس وجہ سے یہ لیگ کر رہا تھا پہلے ہم اس کو صاف کریں گے صاف کرنے کے بعد ہم اس میں پتھر لگائیں گے اور بیرنگ فٹ کر دیں گے یہ دوستو ہمارا یہ پتھر والی جو جگہ ہے یہ بلکل صاف ہو گئی ہے اب ہم اس میں سمد بون لگائیں گے اور پتھر فٹ کریں گے پتھر ہم نے بلکل سیدھا رکھنا ہے تاکہ ہماری سی لیک نہ ہو یہ ہمارے پاس نیا پتھر ہے یہ پتھر فکس کرتے وقت آپ نے یہ خیال رکھنا ہے یہ اکثر پتھر پر یہ لکی لگی ہوئی ہوتی ہے اور اکثر پر یہ لکی نہیں لگی ہوئی ہوتی جدھر یہ لکی لگی ہوتی ہے ادھر یہ شائننگ نہیں ہوتی اور جو یہ ہمارے پتھر کی سیدھی سائیڈ ہوتی ہے اس پر شائننگ ہوتی ہے دیکھیں یہ شائننگ کر رہا ہے یہ شائننگ کرتا ہے جس سائیڈ سے ہم اس میں سمر لگا لیتے ہیں ہلکی سے یہ دیکھیں اب ہمارا پتھر بلکل سیدھا ہے بہت ٹائٹ یہ فٹ ہوا ہے اب ہم اس کے بہرنگ فٹ کریں گے پتھر ہمارا بلکل ٹھیک ہے سیدھا یہ دیکھیں اس طرح پتھر بلکل سیدھا ہونا چاہیے تو ہماری سیل لگ نہیں کریں یہ اس کا ہم پرانا بہرنگ نکالیں گے یہ پرانا بہرنگ ہم نے نکال لیا یہ ہمارے پاس نیا بہرنگ ہے بہر سو تین آر آر بی کمپنی کا یہ نیا بہرنگ اور یہ اس کو پر ہم پرانا بہرنگ رکھیں گے یہ ہمارے پاس بین ہے یہ برابر ہم نے یہ ہمارا بہرنگ فٹ ہو چکا ہے اب اسی طرح ہم بیک سائٹ سے نیا بہرنگ ٹھوکیں گے وہ بہرنگ ہمارا پلیٹ میں آگیا تھا یہ ہمارے پاس نیا بہرنگ ہم نے ہلکی ہلکی سے اس میں ریتی سے اس کو کھراش کیا ہے تاکہ یہ ہمارے پاس نیا بہرنگ نہ رہے اب یہ بہرنگ ہم اس میں ٹھوکیں گے ہمارے پاس بہرنگ فٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کو پاپ میں فٹ کریں گے یہ دوستو روٹر کام فٹ کرنے لگے یہ سیل ہے سیل اور بہرنگ کے بیچ میں ہم اس کو رکھیں گے اب ہم نے یہ مڈی کی مدد سے یا ہتھوڑی کی مدد سے یہ ہمارا فٹ ہو گیا پوٹر اب یہ بیک پلیٹ کو ہم اس پہ فٹ کریں گے اس میں بہرنگ نکلا تھا یہ ہم نکال لیں یہ پرانا بہرنگ ہم نکال لیں یہ پرانا بہرنگ نکل گیا اس کو ہمارکا سا ساف کر لیں گے اب یہ ہم روڈر کے اوپر فٹ کر دیں گے اب یہ ہم اس کے پیش لگائیں گے ان کو اب ہم ٹائٹ کریں گے ٹائٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو ہلکہ ہلکہ آؤٹ پھوکا ہم اب ان کو دوبارہ سے ٹائٹ کریں گے یہ دیکھیں دوستو بہرنگ مکمل فٹ ہو چکے ہیں مکمل روہ ہو گئی ہے ہماری بوٹر بلکل ٹھیک اوکے ہیں اب ہم اس کا امپیلر اس میں فٹ کریں گے امپیلر فٹ کرنے سے پہلے ہم نے اس کو ساف کر لینا ہے اور ہلکا سا تیل لگا لیں تو بہتر ہے نہ بھی لگائیں تو ٹھیک ہے بہرحال یہ ساف ہونا چاہیے کچھرا نہیں ہونا چاہیے پتھر کو ہم نے ساف کر لیا ہے یہ سیل میں ہم ہلکا سا تیل ڈالیں گے موب لائلیں ہمارے پاس اب یہ ہم فٹ کر دیں گے ہماری بے ہمپیلر فٹ ہو چکے اس کو اب ہم ٹائٹ کر دیں گے ٹائٹ کرتے وقت پائے ٹرنچ کا روک اس وقت اس سائیڈ پر رکھنا ہے اور اس لیپٹ سائیڈ پر ہم نہیں ہے اس کو ٹائٹ کرنا ہے یہ ہماری موٹر بلکل اوکی ہو چکی ہے اب ہم اس کا سنوکر فٹ کر دیں گے اب ہم اس کو پھرا کر چیک کریں گے ہمارا سنوکر اور امپیلے راپس میں کہیں رگر تو نہیں کھا رہے ٹھیک ہے نہیں کھا رہے بلکل اوکی ہے یہ بلکل اوکی ہے اور یہ چیز لازمی دھیان میں رکھنی ہے اب ہم اس کے جو یہ پیچ ہیں ان میں تیل لگا لیں گے ہمارا جو یہ جین ہے یہ بلکل ٹھیک ہے اس پر بھی ہم ہلکل کا تیل لگا لیں اب ہم اس کو اس کے آگے والے ٹاپے کو ہم فٹ کریں گے ٹاپے کو فٹ کر لیا اب ہم اس کے پیچ لگا دیں گے یہ اب ہمٹی سے اس کو ٹائٹ کر دیں گے یہ برابر ٹائٹ کریں گے تاکہ ہمارا جین ایک سائٹ سے زیادہ ٹائٹ نہ ہو برابر ٹائٹ ہو پانچ پیچے اس کے ایک پیچ ٹوٹا ہوا ہے وہ نکلوا لیتے تو زیادہ بہتا تھا لیکن ہم فلحال پانچ پر ہی گزارہ کریں گے موسیقی موسیقی دوسر اکار یہ نٹ ہمیں زیادہ ٹائٹ بھی نہیں کرنے ہوتے اگر زیادہ ٹائٹ ہم اکثر کر یا اس کے پیچے ہ setzt نکے ہیں یہ جو got Assim یہ توٹ جاتے ہیں Això تاکرات کر �ے کی وجہ سے دیکھ لیں کہ پانی لیکناہو اتنا ٹائٹ کر لیں زیادہ ٹائٹ کرنے کی وجہ سے پامپ کے ہمارے پاس سے بھی ٹوٹ جاتے ہیں غلطی کی گنجائش نہیں ہوتا یہ اب آپ کو چلا کر چیک کرواتے ہیں یہ آپ کو چلا کر چیک کرواتے ہیں یہ دیکھیں دوستو موٹر بلکل اوکے چل رہی ہے شارٹ نہیں یہ دیکھیں بلکل ٹھیک ہے بے آواز چل رہی ہے شارٹ بھی نہیں ہے یہ تو دوستو ویڈیو کیسی لگی کومنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں ہماری ویڈیو کو اپنے دوستوں ساتھ شیئر کریں